بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کے جا رہے ہیں تو اور پھر وہاں پر جا کے ججوں کے سامنے کھڑے ہو کے سرکاری وکلا اور پلیس والوں کے بیانات کو دیکھتے ہوئے وہ جو ہم اس کو تو بڑا پھر اگین وہ پھر پنجابی میں وہ بڑی غلط بات ہو جاتی ہے کہ وہ فلانا رونا تو برحل وہ جو چیکو رولا کہہ رہے تھے ہم چیکو رولا جو ڈالا ہو رہا ہے اس کے پیچھے واقعی کوئی اس طرح کی بات تو نہیں ہے کوئی ارادہ اس طرح کا تو نہیں ہے کہ عمران حان صاحب کو عید کی چھٹیوں میں گرفتار کر لیا جائے تو گورنمنٹ کے کچھ اہلکاروں سے خصوصاً پنجاب گورنمنٹ سے میں نے یہ پوچھا ان کے کچھ ذمہ داروں سے کہ جی کہ آپ کا ارادہ کوئی اس طرح کا ہے کہ آپ موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ چھٹیاں ہیں چار پانچ دن رہ کے گدل کٹ چاڑ کے خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی یا کچھ اس طرح کا کوئی ہوتا نہیں کہ ریج یا کوئی غصہ نکالنا ہو تو اس طرح کا کوئی ارادہ تو نہیں ہے تو مجھے یہ جواب دیا گیا کہ حضور ا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چھٹیاں ہم بھی جو ہیں وہ سکون کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں اور عید بچوں کے ساتھ حرام سے کرنا چاہتے ہیں اور خان صاحب کو بھی کہیں کہ موج کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب خان صاحب جو ہیں آپ کے نالج میں ہوگا کہ پہلے وہ مطلب جو فرمائش لے کے گئے لہور ہائی کورٹ میں وہ اتنی بڑی فرمائش تھی اتنی بڑی فرمائش تھی کہ اس کی جتنی بھی تعریف و توصیف کی جائے وہ کم ہے یا اس کی جتنی بھی تشریح کی جائے کم ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میرے خلاف ایک سو بیالیس بعض رپورٹوں میں آ رہا ہے کہ ایک سو اکیس میرے خلاف مقدمات درج ہیں ان مقدمات کو ختم کیا جائے اخراج مقدمہ کی درخواست کہ یعنی کہ بلینکٹ کہ بس ایک آپ بس آرڈر کر دیں گے ختم کر دیں سر پاکستان کی بلکہ دنیا کی فوجداری تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ اتنے مقدمات درج ہوں وہ خارج کر دیے جائیں یک جنبش کلمس ہے عدالتیں عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک ایک مقدمہ جو ہوتا ہے اس میں اس کو الہدہ سنتی ہے ہر مقدمے کے جو جس کو ہم کہتے ہیں نا حالات و واقعات وہ مختلف ہوتے ہیں اور اس کے شواہد مختلف ہوتے ہیں مدعی مختلف ہوتے ہیں گواہن مختلف ہوتے ہیں تو عدالتیں ہر مقدمے کو اس کی اپنی حصیت میں الہدہ سے سنتی ہیں اور اس میں جو بھی حکم دینا ہو دیتی ہیں لیکن عمران اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ اتنے مقدمات کو ایک ہی آرڈر کے ذریعے فارغ کر دیا جائے عدالتیں تو تفتیش میں مداخلت نہیں کرتی ہیں عدالتیں کہ تفتیش ایک دفعہ ہونے لیں دیں جب تفتیش ہو جائے گی پھر اس کے ایگزیمن کر لیں گے کیونکہ جو تذکیہ تو شہود ہے جس کو ہم کہتے ہیں کروس ایگزیمنیشن جو ہے وہ یا جو شہادتوں کا جو جائزہ لینا ہے وہ تو عدالتوں کا کام ہوتا ہے تو عمران خان صاحب نے یہ کیوں کیا سوال یہ پیدا ہوتا ظاہر ہے کہ کسی خوف کی وجہ سے کیا اور وہ خوف کیا ہے اور وہ خوف عمران خان صاحب سے کیا کیا کروا رہا ہے سر عمران خان صاحب کے میں نے آج وہ ایک ٹویٹ بھی کیا اس لوگوں کے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ ان کا جو گھر جو گورنمنٹ نے توڑ دیا تھا پنجاب حکومت نے وہ کرین لگا کے وہ ظاہر ہے کہ جس گھر سے آپ کی فورسز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں پٹرول بم پھینکے جا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے اسی طرح ہی کچھ ہوتا ہے ان کا تو یعنی رائط نہیں کی جاتی یہ تو خیر عمران خان صاحب ہیں آپ نواز شیف کے گھر کے جنگلے توڑ دیئے تھے وٹو صاحب وزیراعلا ہوتا تھے آپ یاد کیجئے اسی طرح جو یہ تو خیر ہمارے سیاستدان ہیں جو ریاست کو مطلوب لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر مسمار کر دیئے جاتے ہیں یہ پوری دنیا میں اس طرح سے ہوتا ہے تو برحل جب ریاست ظلم کرنے بھی آتی ہے لیجٹی میٹ جو ظلم کرتی ہے لیجٹی میٹ ظلم کرنے کا لائسنس جو ہے وہ ریاست کے پاس ہوتا ہے تو برحل وہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کا آج گیٹ لگ رہا تھا وہ گیٹ ہے قدے آدم جتنا اور وہ بھی بلٹ پروف ہے بام پروف ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو آپ کو یہ داد دینی پڑے گی کہ باقی لیڈر جو ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے بیرون ملک چلے گئے تھے عمران خان صاحب نے اپنے گھر کو بیرون ملک ہی بنا لیا ایک طرح سے کہ وہاں پر نہ پلیس پہنچ سکتی ہے نہ وہاں پر کوئی اور پہنچ سکتا ہے گھر کی آٹھ کے نو کھڑکیاں جو تھیں انہوں نے وہ بلٹ پروف کروالی تھی پرویز علیہ صاحب کے خرچے کے اوپر پنجاب پنجاب پرویز علیہ صاحب کے اپنے نہیں پنجاب گورنمنٹس کے خرچے کے اوپر گھر ان کا لہذا سے بام پروف ہے گھر سے مراد ہے کہ کمرہ ان کا اور وہ باہر سے کھلتا ہی نہیں ہے وہ دروازہ ہی اندر کو ہے وہ پتہ نہیں مجھے وہ فلم مجھے یاد نہیں ہے وہ ایک خاتون اندر ستروازہ بند کر کے چابی کی دروں کو بار ڈیک بین دی وہ پھر جناب اندر ہی بچاری کی درے وہ اللہ کوئی پیاری ہونے والی ہوتی ہے تو اس طرح کا وہ ہے کمرہ ان کا کہ اس میں اگر پولیس چھاپا مارے گی تو خان صاحب جو ہے وہ محفوظ ترین مقام کے اوپر چلے جائیں گے یوں سمجھے کہ وہ وشنگٹن چلے گئے وہاں سے ان کو کوئی نکال نہیں سکتا انٹل انلیس کے ریاست اتنی بروٹل ہو جائے کہ وہ جناب کرین چڑھا دیں تو پھر ہی ہے برحل وہ عمران خان صاحب جو ہیں خوف کے مارے ہوئے ہیں یہ تصویر میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ دیکھیں آپ نے بڑی بے شمار دفعہ دیکھی ہوگی انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ٹیلر کر لی ہے وہ بلٹ پروف بالٹی بنا لی ہے انہوں نے مطلب اتنا خوف زدہ آدمی یہ ویسے سکن ٹائپ وہ سنیک سکن ہوتی ہے کوبرا سکن اس کو کہتے ہیں یا اس طرح کی بھی کوئی سکن کہتے ہیں اس کو ٹائگر سکن بھی کہتے ہیں کوئی مختلف کہتے ہیں کہ وہ یہ شرٹ کی طرح کی باریک ہوتی ہے لیکن وہ اس کے اوپر گولی اثر نہیں کرتی وہ بینظیر بٹو کو بیٹل فر پاکستان جو کتاب ہے شجاہ نماز صاحب کی اس میں یہی ذکر تھا کہ وہ پاکستان جو تھی نا وہ بینظیر بٹو کو امریکہ نے جو ہاتھ پیچھے سے کھینچ لیا تھا کانڈولیزا رائیس نے وہ یہی تھی وہ ان کو یہ انسٹرومنٹس چاہیے تھے یہ والی پروٹیکشن چاہیے تھی تو وہ خان صاحب نے پہنی ہوتی ہے نیچے بس یہ چیرہ رہتا ہوتے تران بالٹی چڑھا لی ہے تو اتنا خوف زدہ آدمی ویسے ہی مورلی کہ جو دنیا کو خوف کے بود توڑ دینے کا درس دیتا ہو تو فلان درس دیتا ہو ریاست مدینہ بنا رہا ہو کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے مطلب ایمان کی باتیں کر رہا ہو آپ کے اخلاقیات کے درس دے رہا ہو لیکن اپنے سرتیں بالٹی چاڑھ کے پھر رہا ہے اور لوگوں کے بچوں کو کہہ رہا ہو کہ مردے نے مر جاند نو پرابلم زلشاہ کئی ہو رہا جانگے تو وہاں پر کل سے یہ بیٹھ کے رنڈیرو نا جو سوری یہ نہیں لفظ کہنا تھا جو چیکو رولا ڈالا ہوا ہے وہ یہ ڈالا ہوا تھا انہوں نے کہ جی کہ اپنے کارکنوں کو بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے جناب عید کی چھٹیوں میں پکڑ لیا جائے گا پرشن کر لیا جائے گا کیوں ان کو یہ لگ رہا ہے کیونکہ وہ ان کو ٹھیک لگ رہا ہے کیونکہ وہ بزدل ہیں اور یہ کہ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ حکومت کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ریاست کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس انفرمیشن ہے اور عمران خان صاحب کے پاس انفرمیشن ٹھیک ہوتی ہے میں جو ایک ریاستی عددار نے مجھے بات بتائی ہے پنجاب کے لیول کے اوپر کہ ہمارا کوئی رادہ نہیں ہے میں آپ کو صرف ان کا موقف دے رہا ہوں ادروائز وہ کیا کرتے ہیں اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے عمران خان صاحب کو اندر سے خبریں ملتی تھی وہ ایک نیازی صاحب تھے ایس پی صاحب ایک اور ان کے تھے وہ ڈاکٹر پتہ نہیں کیا نام میں ان کا بھول گیا ہوں جو ایس پی سیکیورٹی تھے وہ جنہوں نے آ کے ان سے سائن کروائے تھے اٹھارہ مارچ کو اسلامباد میں جیڈیشل کمپلیکس کے باہر وہ سارے ان کو اندر سے رپورٹیں دے رہے تھے وہ پکڑے جا رہے ہیں وہ ایک کوئی بلوچستان ٹرانسفر کر دی گئی ہے اور ایک کو کئی اور بیج دیا گیا وہ جو نیازی صاحب ہیں پکڑے جاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے لیکن انفرمیشن جو ہے وہ آ جاتی ہے عمران خان صاحب کے پاس آ جاتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں عمران خان صاحب نے کل بھی وہاں پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جلسے سے مراد ہے کہ اپنے کارکنوں کے مجھو تداد خاصی کم ہو گئی ہے جہاں پر انہوں نے کہا کہ پشاور کا جنون کم ہوتا جا رہا ہے کتے پشاور پشاور غیب ہو گیا سر پشاور یہاں والے والوں کی بھی ایک علیدہ سے داستان ہے وہ میں پھر کبھی آپ سے گزارش کروں گا آپ کی گوشت گزار کروں گا لیکن عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ عید کی چھٹیوں میں یہاں پر تو کوئی نہیں ہونا کارکن نہیں ہوں گے تو میں پھر کہاں پر جاؤں گا تو آج ایک انہوں نے بندوبست کیا ہے کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ ادھر سپریم کورٹ میں جو جس طرح کی میٹنگز ہو رہی ہیں جس طرح کے پیغامات دیے جا رہے ہیں جس طرح کے پیغامات لیے جا رہے ہیں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کا رزلٹ ایک ادھر دن میں آ جائے گا تو ان کو اندازہ ہے کہ ایک ہی جگہ سے مجھے کھلی سپورٹ جو مل سکتی تھی باقی تو آپ کو خبر مل سکتی ہے اندر سے انفرمیشن مل سکتی ہے کوئی چوار پورٹ آ سکتی ہے لیکن سپورٹ جو مل سکتی ہے وہ آپ کو جو مل رہی تھی فوج کے بعد جنرل فیض صاحب کے جو فوجی ایلیمنٹ ہے جو فوج میں باقیات تھی اس کے بعد وہ بندیال صاحب اینڈ کمپنی تھی نا وہ دے رہی تھی اب بندیال صاحب اینڈ کمپنی جو ہے ان سے ملاقات ہیں وہ ٹھک ٹھک ہو گئی ہیں تن تن کینٹے کی ملاقات اب اس کا رزلٹ پتہ نہیں کیا آتا ہے اب جو بھی رزلٹ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب صفحہ چٹ وہ سپورٹ اگر ختم ہوگی تو تو آج لہور ہائی کورٹ میں بھی ان کو اس طرح سے من چاہی سپورٹ نہیں مل سکی جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جی کہ ایک سگنیچر کر کے ایک پینندی مار ایک دستخدی مار اور ایک سو اکتالی کیس فارغ یہ آج لہور ہائی کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے عمران خان صاحب کو ان کا مطلوبہ رلیف دینے سے انکار کر دیا اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے ادروائیز تو وہ جہاں پر جاتے ہیں آگے ان کو جناب پھولوں کے ہار پڑتے ہیں پتیاں پھینکی جاتی ہیں جاجد دیدہ دل فرشے نگاہ ہوتے ہیں کہ جناب صاحب بسم اللہ آئے چاہیے کہ بتائیں وہ جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے تو آج ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جی وہ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے گرفتار کر لیں گے مجھے یہ کر لیں گے میں پچاس سال سے یہ کر لاؤں پچاس سال سے یہ کر رہا ہوں پچاس سال سے مجھے لوگ جانتے ہیں وہ جسٹس باکر نجوی صاحب نے کہا کہ خان صاحب پرانی انگلہ نہ کرو اے ٹیپ نہ چلاو اے ریکارڈ نہ چلاو یہ باتیں ہم آپ کی بہت دفعہ سن چکے ہیں کوئی فیچرسٹک کوئی بات ہے تو وہ بتائیں انہوں نے مجھے گرفتار کر لینا انہوں نے کہا جی نہیں کر دے گرفتار وہ پوچھا ان سے وہ آدیہ نیلم صاحبہ نے کہ آپ ان کو گرفتار تو نہیں کریں گے یہ زمانت کے اوپر ہیں انہوں نے کہا کہ جی کہ سرکار کارنے کے جو قانون کے مطابق کریں گے بات یہاں پہ ختم ہوئی کہ اوکے ویری گوڈ اب اپریشن کے اوپر ایک رپورٹ کے مطابق کہ میرے گار اپریشن ہوئی رہا جے اب سرکاری وقیل کہتے ہیں کہ یار کے خدشات کی بنیاد کے اوپر عدالت حکامات جاری نہیں کرتی اب سرکاری وقیل کو کون سمجھائے کہ سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی بینچ نے وہ وہ کر دیا ہے وہ والا ہے وہ قانون کے خلاف وہ والا جو معاملہ تھا لیکن برحال اللہ رہی کوڑ نے تھوڑی سی کہلے کہ قانون کی ذرا جو ہے نا مہیا کھائی اور انہوں نے کہا کہ جی کہ نہیں درخواستیں ایک طرح سے خارج نمٹا دی گئی اور ان سے کہا کہ جی کہ جا کے کارسکون کریں آپ کو حراسہ کوئی نہیں کرے گا پولیس انہوں نے کہتا ہے حراسہ نہیں کرنا اب یہ بڑا واس لفظ ہے بہت وسیع عریض لفظ ہے حراسہ نہیں کرنا حراسہ ہی ہوتا ہے کہ پولیس آکر نے جائز تنگ نہ کرے کہ اے ایتھکیں کھل ہوتا اے ایتھرگی کرنے ہیں یہ گڑیہ آ جاری گڑیہ آ رہی ہے اے میں آکر پولیس اے چکو چکو پانے چکو نہیں کوئی کنکریٹ کاروائی جو ہے وہ حراسہ میں نہیں آتی حراسمنٹ میں نہیں آتی کنکریٹ کاروائی اگر کوئی کرنی ہے منجاب پولیس نے اسلامباد پولیس نے تو وہ ان کے پاس کھلی اجازت ہے کیونکہ وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہونا تو عمران حان صاحب جو ہے انہوں نے اس کا حل کیا نکالا ہے انہوں نے حل نکالا ہے عید بنی گالا ماشاءاللہ ہے جی بنی گالا شیر بن گئے تو جناب وہ انہوں نے حل نکالا ہے یعنی بزدنی کا لیول چیک کریں آپ کہ میرے آس پاس سے جو ہیومن شیلڈ ہے وہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو کیونکہ عید پہ تو لوگ چلے جائیں گے گھر یار خان صاحب جو ہیں وہ کیا آنتری قسم کے جس کو کہتا ہے نا کہ پرلے درجے کے چلا کا آدمی ہے کہ کس لیول پہ اوپر جا کے ان کا ذہن سوچتا ہے آپ یہ ملازہ فرمائیں انہوں نے کہا کہ جی بچوں کے لیے جھولے لگائیں جو چٹو رہے ہیں ان کے لیے کھانے کے سٹال لگائیں پیسہ بڑا پیسے تھا کوئی پرابلم نہیں وہ پتہ نہیں یہودیوں کا اور انڈینز کا اور پتہ نہیں کن کن کا امریکہ دردر بہت پیسہ آیا پیسے کا پرابلم نہیں ہے جناب وہ لگائیں اور ویسے پیسہ تو خیر وہ لوگ ہی لگائیں گے جنہوں نے ٹکٹو لے نہیں ہے خان صاحب اپنے پرسنل نہیں لانگے پیسے ویسے پیسہ تو بہت پنجاہ کروڑ رپیہ چوری بھی تو ہے نا تو لہٰذا انہوں نے تین دن جو عید کی چھوٹیاں ہیں وہاں پر بچوں کے لیے جھولے بچیوں کے لیے چوریاں میندی کے سٹال کھانے کے سٹال تو یہ تو وہ شغل ملا وہاں پر لگے عید منائی عید مناؤ خان کے سنگ کیونکہ خان صاحب کو جیل جانے سے ڈر لگتا ہے بیبی کو جیل پسند نہیں ہے بیبی کو جیل سے ڈر لگتا ہے تو یہ جناب سے اہلی صورت آلیب تک کی قصہ مختصر کہ عبران خان صاحب ایک خوف زدہ آدمی ہیں اور خوف زدہ آدمی خوف کے عالم میں جو کچھ کر سکتا ہے وہ کیا ہے جی ان کے بارے میں وہ کہا کہا تھا پیرا نائیڈ کسی وہ باہر کے ایک اخبار نے کہا ہے میرا خیال ہے کہ نیوز نیوز ویک نے کہا ہے یا کسی وال سٹیڈ جنرل ہیں ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ یہ پیرا نائیڈ ہے وہ اس کا شکار ہے کوئی ذینی بیماری ہوتی ہے جس میں ان کو لگتا ہے مریض کو کہ پوری دنیا ان کو قتل کرنے کی سازش کر رہی بیوٹیفل مائنٹ یہ ایک فلم ہے میں معافی چاہتا ہوں پروڈیوسر صاحب نے مجھے وہ کہا کہ پیرا نائیڈ کا جو لفظ تھا وہ حسین اکانی صاحب نے کہا تھا تو حسین اکانی صاحب جو ہیں وہ چونکہ امریکی ایجنٹ ہیں بقول عمران حان صاحب کے تو وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میری آپ سے درخواست ہے دی بیوٹیفل مائنٹ فلم دیکھ لیں آپ کو خان صاحب کے پرابلم سمجھ میں آ جائیں گے یا پھر جو پروین بابی ہیں ان کی وہ آخری ایام سے متعلق جو ان کی ان کے بارے میں کتاب لکھی گی وہ پڑھ لیں کہ کس طرح وہ ذینی مریض کا شکار ہوئی تھی مرس کا شکار ہوئی تھی اور کس طرح انہوں نے پھر سر ایک ذینی مریض دے وز پہی یہ قوم ججانتے کراتی چنڈی اور میرا خیال ہے کہ وہ اثر نیچے تک آنا شروع ہو گیا اب وہ جو سپورٹ تھی عمران حان صاحب کو وہ سپورٹ بھی باقی نہیں رہی آخری سپورٹ تھی آہ بندیال بینچ سرویس سے میرا خیال ہے کہ وہ بھی اب ان سے ان کو ان کو وہ بہم سپورٹ نہیں ملے گی تو کام آگیا سڑکتے خان صاحب جو ہیں اب وہ بنی گالہ بنی گالہ نہیں اید فنی گالہ کے رحم و کرم کے اوپر ہیں اگر وہاں پر لوگ آگے تو خان صاحب چار راتیں تین راتیں سکون سے سولیں گے ادروائز ٹاڈی میری جان نوزاب آیا رہے گا فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ